السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونسخل على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear viewers اگر کوئی عام انسان ہمارے سامنے قسم اٹھا لیتا ہے تو لمحے بھر کے لیے ہم سوچنے پر توقف پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اگر قسم اٹھانے والا خود اللہ رب العزت اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ضرور بس ضرور وہ کسی اہم پیغام اور عظیم چیز کی قسم ہوگی انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے پانچ قسمیں اٹھائیں وَالتِّين وَالزَّيْتُون وَطُورِسِينِ وَهَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو دی بیسٹ کریئٹ کیا ہماری بیسٹ کریئیشن ہے لیکن اس بیسٹ کریئیشن نے اپنے ساتھ کیا کیا اس کے کیسے اعمال ہیں وَالْعَصْرِ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے اس کے اعمال تو خسارے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قسموں کی طرف آئیں تو آج غربت جہاں چاروں طرف سے ہمیں گھیر چکی ہے اس حوالے سے قسم سلوشن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے صرف ہمیں اٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا جہاں ظلم و زیادتی کا راج ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہاں انصاف کے لیے مظلوم کی مدد کے لیے کیا چیز اس کا کون سا فیصلہ اس کے لیے بہتر رہے گا معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے بہتر رہے گا آپ کی قسم موجود ہے صرف ہمیں ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح گداگری کے حوالے سے آج بڑھتی ہوئی گداگری لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا توقع رکھنا اور پھر مایوس ہونا اور ڈپریشن میں جانا بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم موجود ہے جی ہاں میرا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں پر قسمیں اٹھائیں کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے تمہارا بزنس تمہارا مال تمہاری تجارت نیچے نہیں بلکہ اوپر جائے گی کبھی کم نہیں ہوگی آج ضرورت ہے جب ہم ہر طرف سے ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں ناکامی مایوسی اور خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم پر عمل کر کے دیکھئے کہ کس طرح آپ کا مال آپ کی تجارت آپ کا بزنس نیچے سے اوپر جاتا ہے چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو آپ کا ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں خرش کریں اپنے بزنس میں اپنی تجارت میں اللہ کو پارٹنر بنائیں اور دیکھیں کہ وہ پھر خود آپ کے بزنس کو کیسے نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے کیونکہ میرے نبی نے قسم اٹھائی مانا قصد صدقاتون ممال دوسری قسم گدہ گری کے حوالے سے آج ہر چوک پر ہر شاہرہ پر باہر گلیوں میں اور حتیٰ کے گھروں کے اندر بھی سوال کرنے والوں کا تانتا بندہ ہے لوگ مانگنے پر مجبور ہیں پیٹ بھرنا ہے کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو تو لوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کے مالک اور خالق سے امید رکھو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی جو لوگوں سے امید رکھتا ہے لوگوں سے سوال کرتا ہے اس پر تو تنگی کے دروازے ہی کھلیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے حوالے سے مظلوم کی ہمایت کے حوالے سے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو پورا حق ہے بدلہ لینے کا اس کے پاس رائٹ ہے لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مدد لینے کے لیے معاف کر دیتا ہے یہ آسان بات نہیں کیونکہ اس کے پاس رائٹ ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور عموماً یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا کہ میں زندگی بھر اس کو معاف نہیں کروں گا اور میں قیامت کے دن بدلہ لوں گا اللہ مظلوم کو بدلے سے بڑھ کر کچھ دینا چاہتا ہے نبی کریم کی قسم موجود ہے کیا لینا چاہتے ہو تو سنو جو بندہ اپنے ظلم پر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ظالم کو بھی معاف کر دیتا ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ میرا عجر تیرے ذمہ ہے میں نے اسے معاف کیا تیری رضا کے لیے میرے نبی نے قسم اٹھائی کہ اللہ دنیا آخرت میں اس کو اپکریٹ کرے گا اس کی لائف میں اس کی دنیا میں اس کی آخرت میں اس کی ہر چیز میں نبی کا وعدہ ہے رب کی گیرنٹی ہے اللہ اسے معزز کرے گا جسے ظالم نے ظلیل کرنے کی کوشش کی اس نے معاف کیا تو گویا اس نے اپنا عجر اپنے رب پر ثابت کر دیا اس حوالے سے ہمیں آج ان تینوں چیزوں کی شدید ضرورت ہے لوگوں سے نہیں مالک سے امیدیں باندھیں تجارت میں رب کو اپنا پارٹنر بنائیں مظلوم ہیں معاف کر دیں آپ کا عجر آپ کے رب کے ذمہ ہے جساکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ